جی اسلام علیکم اور ریڈیو علی حیدہ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج گیرہ سے تمہر دوزار بات آتا ہے آج سے ہم اکنیاں پرگرام شروع کر رہے ہیں ریڈیو علی حیدہ ون آور ریڈیو علی حیدہ ون آور اور اس میں ڈسکشن ہوگا اور ہم بتاتے چلیں گی یہ ڈسکشن پرگرام ایفرد سے شروع کیا گیا ہے کہ ایک مہینہ ہو گیا ہے ہماری نیوز کو اس کی خوشی میں آج گیارہ اگرس سے نیوز سٹارٹ ہوئی تھی اور آج گیارہ ستمبر ہے دیکھیں آپ اپن ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں اگر آپ اپن ڈاؤنز نہیں ہوں گے تو زندگی آپ چلا ہی نہیں سکتے آپ اپن ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں اور اس بیس پہ اگر کسی کو کس کی کوتہ ہی پہ اس کو برا بنا کھا جائے تو یہ دیکھیں یہ تو آج کل کے لوگوں کی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لوگوں کا کام ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کریں دوسروں کی بلا بیجا ٹو میں لگ رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہیں ان کی غرور کریں ہم نے غرور میں ہی تو چھو رہا ہے آج کل کے لوگاں غرور میں تو چھو رہا ہے بڑی بڑی گاریاں لے کے آدھاتے ہیں محلے میں ہم بھی محلے میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاریاں لے کے آدھاتے ہیں سمیت ہے آج کل کی یو تو پبلک کا کہ وہ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ ہم کس سرے سے بات کر رہے ہیں کس سرے سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ دوسروں کو دکھاتے ہیں تو یہی بات ہے کہ اگر لوگوں میں عظم محوصلہ ہے جرت ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ دین بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس دین ہے ہم لوگ کے پاس دین ہے ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ آپس میں میں جو تب سے اچھی امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہم اور لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا مجھے بتائیں ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور امانداری کا راستہ پنانا ہے یہاں یہی بات ہے کہ دیکھیں لوگوں میں کبھی بھی ایپ چھپانے کی بات نہیں وہ بس کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ٹوچہ کرتے رہتے ہیں ان کا کام میں پوائنٹ آؤٹ کرنا بس پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت سے لوگ ہیں جب ہاں ایڈ کر دیں وہ بھی بہت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس واسطے پہ جائیں گے تو وہ اس واسطے پہ جائیں گے اگر ہم کہیں گے یہ صحیح ہے تو وہ کہیں گے وہ غلط ہے وہ کنڈیمنیشن نہیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ تو ایسے لوگ کی نشاندی کرنا کتنی یہی لوگ ہیں جو کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں ترقی کیسے کریں گے وہ تو حاصل ہیں ان کے پاس اتنا ہیں تکی ہیں غرور میں تو چور ہیں اتنا اللہ تعالی نے دیا ہے مگر پھر بھی وہ دوسروں کی ٹوپے لگے رہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ ان کی ایک بیوکرافی ہے ایسا کہنا چاہیے کہ یہ ان کی پوری زندگی کا ڈھانچہ ہے لوگ کو تنگ کرنا لوگ کو تنگ کرنا لوگ کو مسیبت کر پر ڈالنا آخر تفری پھیلانا یہ بات ہے دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی ضرورت مند بھی ہوگا اگر تو وہ اس سے التجاہی کر سکتا ہے اب آج کر تو لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ڈھانک ڈال لیں چوریاں دن دہارے کر کے ہم مدر عید پر گئیں تھی جسے سے اس کی شادی ہوئی تھی اس پر گئیں تھی تو ان کی وہ بس میں سینڈ نے ٹھوڑا دی گھولت میں اس کا پردہ کیوئی تھی پوری اس میں سینڈ نے ٹھوڑا دی تو یہ ہمارے عام میں سامنے ہو رہے ہیں اب لوگوں کے وہ پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا ڈھانک ڈالیں گی خنات پسندی امانداری کا راستہ نہیں ہم نہ سکتے ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کا تو ہر حال میں شکر آدھا کرنا چاہیے ہم بھی کوئی پرسکرس نہیں ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں مگر ہم بھی کھاتے بھردہ بنایا ہمارے گھر میں سب کھانی کھانا چاہیے اب آپ دیکھیں ایک ہی چیز آپ دوس کھاتے رہیں گے تو آپ اس سے کہ ڈیلرجک ہو جائے گا آپ کہیں گے یہ میں ہم نے نہیں ہیں مرے کوئی دوسری ڈیشیں گے مگر یہ میں ان کے لئے نہیں کہہ جانا جن کو صرف کھانا چاہتے ہیں ان کی لئے تو اس کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ایک روز ایک چیز کے لئے تو کھانے کے لئے ضروری ہی ہے جو تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کتنا بڑا رحیم و کریم وہ ہے وہ کتنا بڑا بری ذات کا مالک ہے وہ دے رہا ہے تو وہ تو کھانا ہی پڑے گا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ روز ہی اگریش بن رہی ہے تو اس پہ تو پھر پر آئیٰ پر آئیٰ کہ دیکھیں ہم پرسپریس ہیں ماشاءاللہ سے اور کبھی ہم نے سبدستی نہیں زدوکو کیا کسی کمان غزب نہیں کی آج کل تو دیکھیں بینگ میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں منیجر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پیس لوٹ رہے ہیں پر سکھا رہے ہیں کام کرانے کے لیے ان کو یہ زلدی کام کر دیں پانچ ہزار دو ہزار دے لیں ہوں گے سب سے پہلے کام ہوں گے اور یہ ترerson میں بتا رہا ہم پانچ پانچ ہزار دیس کیساس پچاس پچاس جار بھی بھاگے نہیں ہوتی ہوں گیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ میں کے پاس نہیں جانا اگر ان کے دن میں خوف خدا ہو خوف خدا ہو آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں کیونکہ یہ اللہ خوف خدا نہیں ہے یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایمان نہیں رکھتے ہیں دیکھیں لوگوں کو کیا ہے لوگوں کو تو یہ ہی ہے کہ وہ درکیاں جو ہیں لوگوں کی وہ تو بس پھر رہی ہیں بات کھولے پھر رہی ہیں سیول اسپینک گھوم رہی ہیں نام سے لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہیں ایک عزیب تاثر ہے ان لوگوں کا لوگوں کا اور لوگوں کو اپنے کردار پر شہرہ محسوس نہیں کرتے وہ ہر طریقے سے وہی راتے ہیں کہ کسی طریقے سے محور کو ڈسکرپ کریں اب آپ خود دیکھیں کہ وہ تو ان کی ہی ماں و بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ہوت ہے کیونکہ وہ تو ایسی کرتے ہیں تو بہت بہت ٹی وی سنگر ہے اس نے ہوتل پہ کسی لڑکی کو بلا لیا تو یہ سب باتیں سوچ سمسکے دیکھتا جائے کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں اگر ان کی ماں و بہنوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ کیا کریں گے پھر اور ہوتا ہے ان کی ماں و بہنوں کے ساتھ اور ہوتا ہے ہوتا ہے Shake之و ہوتا ہے کیا بو نہیں نہیں یہ ریڈیو پرگرم یہ ریڈیو پرگرم ہے اسے تیس منٹ کے دسکشن ہوگا اور تیس منٹ کے پرگرم تلکاس کیوں گا صحیح ہے نا یہ ہے یہ کیا ہے جی پوچھیں جی 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 پوچھیں 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 پرگرم جی پروچھیں جی پیشنگ جی پوچھیں تو ہم اسلام کے بہت شہدائیں ہیں تو ہم جو ہے وہ یہاں کا کر لیتے ہیں یہاں کا صرف کر لیتے ہیں جو یہاں ہوا تھا یہ یہ نورڈن ایریاز ہیں اور یہ جو ایجنسی ہیں ہم ان چکروں میں تو پڑھنا نہیں چاہتا بجے تو اس کی جازت نہیں ہے اتنا بولنے کی تو ہماری جاری کی پالیسی نہیں ہے ایک روز بات کرنے آپ جی دیکھیں یہ وہ تو جھوٹ ہی اب جھوٹ پہ آپ دیکھیں ان کو کیا چاہیے ان کو چاہیے کیا ان کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو تو پیسہ چاہیے میں نے کہا ہے بھائی ان کے لیے چندہ باکس رکھتے اور جس کو دے چاہے پیسے ڈالیں ان کو دیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے فور ویور ہیں وہ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں میں نے صاف کہہ دیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں مسلسل ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ کا ہونی چاہیے ہم ہیں اللہ کی شہدائی ہم محبت چاہتے ہیں اللہ تعالی سے اور ہم سب سے خریب ہیں کس بات کے خریب ہیں ہم جب باپ بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے خنجر چلنا ہے ایسے آپ خریب ہیں یہ محول باپ بیٹے کا محول اگر وہ اتنے ہی مولائی ہوتے ہیں وہ کیا سے کیا نہیں کر جاتے ہیں آج کل ان کے حوالے سے تجربے کیے جاتے ہیں پھر تو ہسی آتی ہے اگر وہ اتنے ہی مولائی ہوتے تو وہ کیا سے کیا نہیں کر دیتے ہیں اور یہ میں نے لوگ کو دیکھا ہے بلکل کوئی شکل نہ صورت بھی میں کہوں گے اور بیچارے ان کو جو تقریف دی ہیں انہوں نے وہ بیچارے نوکر بنے کے کام کر رہے تھے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ساتھ ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کس بیس پہ یہ الگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں نہیں چاہیے دیکھیں اس طریقے پہ یہ ہو چل ہی نہیں سکتا ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اتنا کیا مگر ہم آپ کو معاف کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے آپ کو ساف سکتے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا آپ کے پر آپ نے پیسے نہیں کیا وہ چیزیں خرید لیں دوبارہ سے پیسوں سے ہی تو آتی ہیں چیزیں جی دیکھیں میں نے کہا رہا ہے کہ دوسروں کو تو ان کے پر بہت ایسا ہے اب چندہ باکس کے تو میں نے بات کیا ان کے پر بہت ایسا ہے مگر ان کو ہمارے مال پہ ہی فکر لگی ہوئے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا ہے اتنا اس لئے وہ اس طرح کی رکیشن لگا ہے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کہیں چلابیں پیتے ہیں چاچا اور بیس بیس پوٹریں روز یہ ایک بہت بہت بات ہے مال لوگوں کو یہی لگے رہتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اپنی دربان میں کبھی لوگ جھاکے دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کس پانی وہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں جی نہیں میں پہ ہی بھی نہیں آپ کو ساف ساف کرتا میں پہ ہی بھی نہیں وہ چیز وہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ الیکیشن لگا رہے ہیں اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ ان کا بالکل مزیخ خیز مطالبہ ہے ہم آپ پہ کوئی ایسی مواد نہیں بے شکہ پہ چک کر لیں کوئی بھی ہم آپ پہ کچھ بھی نہیں اور ہم نہ کوئی بیان دیں گے کہ ہم آپ پہ کچھ ہے ہم پروائیڈنگ کریں گے ہم آپ پہ کچھ بھی نہیں ہم یہ ان کا مطالبہ مزیخ خیز ہے جہاں تک استعمال کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں وہیں نہیں جی ہم ہمیں بلکتے ہیں مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ آپ کو پہ چیزیں ہیں تو ہم آپ پہ کچھ نہیں ہیں ہم نے صاف کہتے ہیں اب انہوں نے اس ہی طریقے سے الیکیشن لگائی ہے اس طریقے سے بڑے ممالک جو ہیں وہ چھوٹے ممالک پہ دردستی دردکو بھی کرتے ہیں ہم نے صاف کہتے ہیں ہم آپ پہ نہیں حملہ کرنا ہے کہ آپ کو ہم آپ پہ ہم ریاست ہو رہی ہیں کوئی جو آپ ہم آپ حملہ کریں گے ہم نے صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ کچھ نہیں حملہ کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے حملہ کریں گے آپ نے تو بہت حملے کیے میرے پر یہ تو بہت آپ کو صاف ہو بہت حملہ کرنا ہے آپ نے بھی بہت حملہ کرنا ہے اپریل میں گاری کیونکی سے چلا جاتا ہے میں گاری کی نیچے آجانا تو کیا ہوتا ٹکر ہوئی ہے میری آپ نے تو اپنے بہت ایسے کام کی ہیں باہل ہم تو اس سے کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے ہم نے کہہ دیا آپ کو تو معنی آتا ہے آپ کو تو تکریف دینا آتی ہم نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کا جیسا حملہ کرنا ہے تو آپ نے حملہ کر چکے ہیں اب آپ کا ہوا ختم ہو گیا اب آپ کا ہوا ختم ہو چکا ہے جی جی ہاں 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 ہ نہیں دیکھیں اب ان کا تو یہ ایک سیدھے سے یہ غلط بلکل یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ انبیاء سے تعلقات خراب کرائیں انہوں نے وہاں جب یہ چھٹی ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی لڑکیوں کو وہاں بھیجا کہ وہ جو تھے وہ ان سے سارے ریلیشن منا لیں ان کا کام ہے کہ پیش کرنا اب آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سے معباب ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بھی پیش کی اپنی لڑکی کو ابھی ان کی پوری کوشش ہے کہ انبیاء سے تعلقات خراب کریں اور بہت خوش ہوتے تھے وہ ہاں کہ انبیاء سے لگائی ہوتی تھی انہوں نے ہی جادو کیا تھا میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں ہاں میں لائف بتا رہا ہوں چینل ریلیو پہ بیٹھے ہوئے ریلیو لیہ در پہ اور ریلیو لیہ در ٹی بی نیوز پہ کہ دیکھیں یہ ان کی پوری کوشش تھی پوری کوشش تھی ان کی میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں وہ ابھی بھی ان کی کو مرسموم اسائم جب بنا پاک اسائم اور جب بھی آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انبیاء سے لگائی کریں اب وہ واقعہ نہیں سموسا رکھا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے یہ سب کے سامنے بات ہے کہ دیکھیں یہ ہی یہ بات کھلتی ہے کہ انہوں نے انبیاء سے تعلقات خراب کرنے کیلئے پرعظم ہے اور جب مسئلہ چلنا تھا کچھ لگائی چل لی تھی تو اپنی بیوی کو انہوں نے کیسے پیش کیا اسی دن کی بات ہے پر یاد ہے یہ تو اپنی بیویوں تک کو پیش کر دیتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تو اپنی بیویوں تک کو پیش کر دیتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اسی دن کی بات ہے جس دن یہ لگائی ہوئی تھی ہماری اسٹاپلس سے تو اسی دن ہوں نے ایک اور لڑکا تھا اس سے اپنی بیوی بیوی سے نادائش تعلق خادر صفحہ کر آیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تو پوری کوشش رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ انبیاء سے دوستی نہ ہو حتی کہ جب بتایا ہے ہم نے کہ ہم گھومنے جائیں گے ہم ملیں گے جلیں گے تو بقاعدہ زاروں خطار رو رہی ہیں ان کی بیٹیاں زاروں خطار رو رہی ہیں بیٹیاں اس سے آپ اندازہ لگانے ہیں اور بے حد جادوگر کمپیوٹر خراب کر رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ بے حد جادوگر لوگ ہیں جی ہاں تو ان کے پر اللہ آ کیسے سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو جادو کرتا ہے اس پر کوئی اللہ نہیں آتا میں آپ کو صاف صاف بتا دیں جادو نہیں کرنا چاہیے جادو کریں گے تو اللہ تو آپ سے نراض ہی تو ہو جائے گا تھوڑا سا بھی کر رہی ہیں نا کہ وقتی تو پہ ہم مزاق کرنا ہی مزاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے جی اللہ نراض ہو جاتا ہے جادو تو کہتے ہیں کمپیوٹر نہیں خراب کر رہی ہیں ان کی بیٹی جی جی ہاں بلکل ہم یہ کہیں گے نشات کے راؤنڈ اپ کرنا ہے کہ انبیاء سے تعلقات ہماری اللہ طالح سے دعا ہے کہ انبیاء سے تعلقات خواہد آمنا ہوں اور دشمنوں کے مضموع مضہم ناکام ہوں اور ان کو شکست ہو اس میں بری طریقے سے اور ہم اس میں فل میں جیت جائیں اور ہم اس میں جیت جائیں گیم میں جیت جائیں تینکیو میں مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام 11 ستمبر 12 12 میں حاضر ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج خائدازم کی دیعتن مساری ہے اس حوالی سے پرگرام پیش کیا جا رہا ہے ناظرین خائدازم محمد علی جنہ کی دیعتن مساری آج ہیں 11 ستمبر 12 1948 1948 خائدازم اس خالق دنیا سے رخصت ہو کر خالق دنیا تھی جاملے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خائدازم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا پاکستان کے لئے انتک جد و جہب محنت کوشش کی اس کے سمرے میں پاکستان ہمیں ملا پاکستان ایک آزاد ملک ہے ایک آزاد فضاءوں میں جینے والا ملک ہے وہ کسی کی غلامی تصریم نہیں کر سکتا اور وہ برابری کی بنیاد پتالک آ جاتا ہے وہ ہمیشہ سپر پاورز کی سیاست سے علیدہ رہا ہے اور پاکستان غیر جانبدہ تحریکہ ایک اہم رکن ہے ساؤت ایشیا میں پاکستان کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دو نوکلیپ باور پاکستان اور انڈیا اس بنیان میں موجود ہیں اس کے علاوہ ساؤت ایشیا میں پاکستان کی انماندگی کرنا پاکستان کے لئے احساس کی بات ہے اور ساؤت ایشیا میں جو سارچ سربراہی کنفرنس ہے اس کا بھی میزوانی پاکستان کا تکتا ہے واحل پاکستان دنیا پھر میں ایک مایاناز بلند وخار عظمت والا اور شان و شوقت والا ملک ہے اور اس کی شان نرالی ہے اور کبھی بھی کوئی بھی اس پہ آنچ آئے گی تو ہم اس کے بہادر شہری اس کے لئے غربانی دینے کے تیار آئیں گے واحل خیدعظم محمد علی جنہ کا بات ہو رہی ہے تو یہی بتاؤں گا کہ خیدعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کا نقشہ کو حتمی شکل دی اور پاکستان اس دنیا میں خائم و دائم ہوئے اس دنیا کے نقشے پہ اترا اور پاکستان ایک عظیم طاقت ایک عظیم حیثیت کے عظیم حیثیت کی عظیم حیثیت سے اس دنیا میں افنا وقار بنا رہا ہے خیدعظم محمد علی جنہ کے بار میں یہ کہا جائے گا کہ وہ بڑے بہادر ہمہ وقت تیار محنت انتہ کوشش کرنے والے تخلیر کرنے والے اشتہات کرنے والے ایک عالمی رہنما ہے اور ان کی قربانی لا زوال ہے خیدعظم کا نام دنیا بھر کے بڑے بڑے انگریز سکھ لیتے ہیں کیونکہ خیدعظم کا جو نیچر ہے باردہ نیچر ہے وہ بڑی پیٹریوٹک اور بہت زیادہ خالصتاً ملت سے محبت کے صدرے سے ہیں ناظرین بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خیدعظم جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے خیدعظم جو ہیں وہ میرے خید سے غلطی سے میں کہہ رہا ہوں یا ٹی بیٹ کے بددار ہیں مگر وہ غددار نہیں تھے وہ اپنے ملت سے محبت کرتے تھے وہ جس ملت کے لیے محنت کر رہے تھے اس سے محبت کرتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو رنگ دیکھنا چاہتے تھے وہ ملت سے محبت کرتے تھے دنیا ملت بنے گا خیدعظم نے ایک بہت صحیح طریقے سے ملت پاکستان بنایا اور خیدعظم کی جد و جہ سے پاکستان کا نام اس دنیا میں بھی روشن ہوا اور رہتی دنیا تک ان کے پزل و کرم اور ان کی کامشیں یاد رہیں گی ناظرین میں میسیجز کروں گا آپ کے میسیجز رکھے میں میسیجز آیا ہے ایک میسیج آیا ہے اجلال لکھا ہے کہ آپ کا پروگرام کس ویب پہ چلتے ہیں یہ بتاتے چاہیں تو میں نے آپ کو بتایا وہاں ہے آپ ایمیل کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ ہمارے فیس بک کے ویور ہیں اجلال جو ہوں فیس بک کے ویور ہیں اور یہ جو ہیں وہ جو ہے وہ عزی حیدر فوجیوز پہ اس کے علاوہ عزی حیدر فوٹوگرافی پہ آتے تھے مگر ابھی ان کو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میل کر کے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا لنک ہیلوس کا ہے تو میں بہت بہت بتا چکا ہوں کہ علی حیدر ٹی وی نیوز چینل ہے اور ریڈیو علی حیدر بھی ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو نشیات چلے گی یہ لنک پہ چلے گی www.youtube.com سلائش علی حیدر ٹی وی نیوز میں آپ کو بتا کے دیکھیں یہ جو آپ کی جو جو فیس بک کی نشیات ہیں وہ آج کل نہیں چل لئی ہیں وہ بس پہ بھی چینل لانچ ہوئے ہیں اس پہ کافی پرانے بھی ہیں پرانے بھی ہیں پرانے بھی ہیں تو یہ ایک بات ہے کہ کہنا چاہیے کہ جو فیس بک کے جو پرگرامز ہیں اس سے لنک کٹا ہوا ہے میں ہم یوٹیوب پہ اپنی نشیات چلانے اس پہ آپ دیکھیں www.youtube.com سلائش علی حیدر ایوی نے خصوصی دفع بتا دی میں نے آپ کو میرے اور ایک خوش خبر بھی ہے کہ آج ہمارے آج یا آج ہمارے ہزار پانچ ہزار پرگرامز ریکارڈ ہو گئے ہیں یہ بہت 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 بات ہے اس کے آجر سے زیادہ پرگرامز آری حیدر ریلجن چینل پہ جو فیس بک پیج ہے آری حیدر ریلجن چینل اس پہ ہیں اور اس کے علاوہ کافی مین آئی دی پہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب پہ بھی ہیں تو اس پانچ ہزار سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں ریڈیو علی حیدر پہ بات کر رہے ہیں خائدہ عظم محمد جنہ کی حوالے سے خائدہ عظم محمد جنہ بانی پاکستان جنہ نے پاکستان بنایا اس دنیا میں پاکستان بنایا پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کو رہتی دنیا تقائم مدائم رکھا ان کی ملک خائم ہوا ہے ان کی لیے یہ ملک بنا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کا عظیم ملک طور پر سامنے آیا ہے اور یہ بات ایک میں چک جائے میں اسے صحیح کر دوں تو یہی بات کہنی تھی آپ میسیج آئے میں پڑھ در چرو روبا نے کہا کہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی پرگرام بہت اچھے لگتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایمیل ایڈرس کہت میں ایمیل ایڈرس بہت دفع بتائی میں اپنا اور اب بھی بتا رہا ہوں الی ایمیل 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 کریں اور میں آپ جواب دوں گا بالکل اس پہ آپ ہمیں میل کریں اور میں آپ کو جواب دوں میں ضرور جواب دوں گا اور جب یہ پرگرام تلکاست ہو رہے ہیں تو آپ سب کو میرے ویوبر نے ساتھ لے کے چلنا پڑے اور سب کے ساتھ یہ بات چیئے چلے گی اور نہ تو یہ پھیکی پڑ جاتی ہے بات اور اس میں رنگ نہیں آ سکتا باہر رنگ ڈالنے کے لئے تو یہ ہی ہے کہ چائے میں رنگ ڈالیں ترنگ کی چائے بنائیں میں ایڈ کے نام نہیں لینا بس ان کروں گا آپ پر آئے گا تو آپ کو اچھا لگ گا با حال اب یہ program کا وقت راؤن آپ کر نیمری program کو آپ کو بہت شکریہ ہمار ساتھ وینی کا آز اس قلب 12 بارک خیر آزم کشو اب عمد اجازت اللہ حافظ بس بس اللہ عمان محیم علی حیث ٹیوی نیوز ویڈیو علی حیث امیہ خوش حام دیر کہتے ہیں عبروں پر تفسرے پر program پیچ کیا رہا ہے حالات حاصرہ علی حیث ٹیوی نیوز کے حواد سئی ہاں آج میں نے بلکل جو ہے وہ آج نہیں میں 10 سپٹمبر یہ خبریں جو آئیں گی میں آپ بتاتا چلوں یہ 10 سپٹمبر کے آئیں گی ایک دن پہلے کی ہم دوسرے دن بتائیں ہوں گے ایک دن پہلے کا تو 10 سپٹمبر کو ہم نے پورا دن ڈیشن ایکسی میں گزارا اور ڈیشن ایکسی سی بنانا ضروری تھا ایک ہفتہ جشن ہے آج بھی جشن ایکسی کا جشن منا منایا رہا ہے اور کل تو میں رات بھر جا کے نشی آدی دوپیر میں بھی نہیں شام میں بھی نہیں اس سے ہم کافی پور عظم ہے عظم حاصل پر قائم ہے اور دیر پہ آمن جاتے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں جشن بنائے خوش رہے پیار باتیں وہ اس کو سب عطاس کریں گی رہے لوگوں کو اپنی زندگی پہ بچھا کر دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے عبروں کی حالات حالتہ لے رہے مگر میں یہ بتاؤ گو کہ دیکھیں رشن اکسلنسی بنایا گیا پور رزن ہم نے بنایا اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیاب کرے ہمارے بگرو ہکاموں کو پورا کر دیں ہمیں نیک انسان بننے کی توفی خنات فرمائے ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفی خنات فرمائے ہمارے تمام کام کر دیں ہمارے 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 مرد دیں لے ہمارے زمانگ سچا بھگی یہ بابت آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کھا رہے ہیں سچے ہیں ہاں میں نے تو پورے دن اشیاط دی اور میں نے اصل سریکھے سے میں نے ڈسکرشن پر گیاں ڈائری کے ساتھ میں نے یہ دل بنایا مجھے شن تھا کہیں بھی جا سکتے تھے ہم ہم نے ڈائری کے ساتھ ایسا دن اس کو سربیت کیا گفت میں چاہ چان لگ گئے ہیں دشمنوں کے مو کالے ہو گئے ہیں ہاں کل یہ ہوا تھا کہ پی فی خراب ہو گیا تھا تو باب سے جب میں اٹھا تو پی فی خراب ہو گیا تھا تو میں نے پیسے کرے کہیں نہ گئیں سے کر کے ٹی سی بڑھنا شام کو پھر آ گیا نیٹ بھی ساتھ کرا لیا ہم نے دو دفعہ فون کے جب وہ آیا ہے یہ بھی تو پرابلم ہے نا تونی وہاں پرابلم نہ بتا نہیں سکتے وہی ہے کہ پی سی خراب ہو جانا ہم نے پر منزول بھی دے دیتی کہ ہم نیٹ کیسے چلے جائیں گے مگر پی سی ہم نے صحیح کر آیا ہے چھونکہ ہم نے شہر رہا ہے یہ ہم نے شہر رہا ہے کیونکہ ہمارے پرگرام سب نیتھوکنگ کے ہاں کیونکہ ہمارے پرگرام تو یہ عام پرگرام نہیں ہے تو اس دنیا میں سمجاتا ہاں ہمیں نیتھوکنگ دنی تاتری ماشاءاللہ شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیوٹ نیوز چینل کے تفسرے پر حالات حاضر کا پرگرام حاضر ہے یہ پرگرام دس سپتمبر کا ہے مگر آج گیارہ ستمبر دوزار بارہ ہے اور آپ علی حیدہ ٹیوی نیوز اور ریڈیو علی حیدر سنوائے ہیں دیکھیں یہ ایک سینسٹیف اشو ہے اور اس پر بات ابھی ہوگی علی حیدر یہ بتا کبھی کہتے ہیں کہ وہ چالیس سال میں کریں گے کبھی کہتے ہیں تیس سال میں کریں گے کبھی کہتے ہیں کوئی اس پر ان کے ڈیسائیڈ میٹر نہیں ہے کوئی ڈیسائیڈ وہ نہیں ہے ہر طریقے سے انہوں نے جھوٹ بولنے کی دیکھیں اگر ڈائیری ہے تو ڈائیری کیوں نہیں کنٹرول کرتی ڈائیری کا کام کیا ہے کہ وہ ان مسائل کو صحیح کریں گے اگر ڈائیری یہ نہیں کر سکتی تو کوئی کام ریلیشن سیکھتا ہے کیوں بنایا آپ مجھے یہ بتائیں علی حیدر اگر اشیوز بنائے بھی ہیں تو وہ اس پر اسیف نہیں کرتے یہ ایک بات ہے اشیوز ہیں بھی ڈائیری ہے بھی بنیوی بھی ہے پوری خائم بھی ہے مگر علی حیدر اس کو اسیف نہیں کرتے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں ان کا جو دل چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اب ابھی بھی میچ پہ بنایا ہے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں یہ اب یہ بتائیں کہ یہ ہم ان کو نہیں کہیں گے وہ تو بے خصور ہے یہ شونی اٹھائیں گے کنو نے یہ بات کیوں کی ہمیں دیکھیں بے وقوف بنایا جاتا ہے علی حیدر بے وقوف بنایا ہے جی ہم اب یہ اس پہ اگر ہم حکومتی دائے دیتے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ایسے ہم سے کن کی تقرار کیوں کی اب جو ہماری نیوز آئی ہیں پرائیوٹیوی چینلز کی اس پہ ایسے آئی ہیں کہ دیکھیں ہم احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی اور یہ غلطات کی تھی مگر دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو جب تک اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے تو کوئی چیز نہیں چک سکتے کوئی چیز آپ آگے لے کے جہاں ہی نہیں سکتے کہ آپ پالیسی نہ بنائیں یہ آپ نے دیکھیں یہ آپ نے دیکھیں جی ہاں بلکل کل اسٹیبلائزر بھی بکا کچھ چیزیں بیشنے کا بہت یہ ایشو جو ہے وہ ریزول ہو کے ہی نہیں دیتا چیزیں بیشنے کا بہت شوق ہیں چیزیں کچھ کام کرایا کھائے بھی پیسے مگر دیکھیں پیسے منافع تو بہت کم ملا ہے منافع نہیں ملا مگر دیکھیں چیزیں بیشنے کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہر دن آپ صبح کو کریں صبح کو ردی بھی بکی ہیں ردی بھی بکی ہیں ردی بھی بکی ہیں یہ ایک بار دیکھیں کہ چیزیں بیشنے کا ایشو کا بھی بولت نہیں ہوگا ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ یہ ایسے کام کریں اس کا ایک ڈراما ہم نے دیکھ لیا ہے میڈیسنس کاربار تھا اس کا ڈراما ہم نے دیکھ لیا ہے تو یہ ہی اگر یہ اپنے آپ کو دل ہر جگہ پہنچنے اور بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کی جر ختم نہیں کریں گے تو یہ ایسا ہوتا رہ گا ابھی ہوا ہے پھر ہوگا جی آپ آپ بیار کو پریسیدنشن شپ بنائے جا رہی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ پریسیدنشل ٹھپ جو ہوگی اس میں وہ اپنے لاؤس لائیں گے فیکس لاؤس لائیں گے دیکھیں فیکس لاؤس لانا کوئی بری غلط بات نہیں ہے مانگر اگر وہ امٹیمنٹ ہو گئے تو پھر غلط بات ہے ڈائری اب ہم نے تو یہ جانی کہ وہ چلا رہے ہیں چلا کریں ہمیں تو اس پر اپشنس نہیں دینی مانگر یہ بات یہ بات بھی غلط ہے ہم نے کہی کہ ہم اگر ڈائری کی ہم نے بنائی ہے تو ڈائری بھی نراض ہو جائی ہے آپ یہ کیوں کرنا ہے ڈائری بھی نراض ہو جائی ہے آپ کیوں کرنا ہے ہم یہ کی بات کو نہیں سن رہا وہ تو پرزند ہیں تو یہ ہم نے یہ بات اس کی کیے کہ ہم اسے اپنی کر سکتے کیونکہ اگر یہ ایسے لاؤس آئے سیکس لاؤس آئے تو ہم تو تقرار ہو کی لیکن اس نے جنہاں نے نیو سے بات کی ہے وہ نے کہا ہے کہ اس سے تقرار ہو گی لڑائی ہو جائی ہے مذاقرات اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اشور ریزولٹ کرنے سے پہلے ہمیں مذاقرات کر لینے چاہیے مذاقرات کی میسے پیٹھنا چاہیے اور بات چیز سے مسکر کرنا چاہیے مگر یہ ایشو دیکھیں یہ ایشو تو ہم نہیں بنایا ہوں اب آپ دیکھیں اس کا ایمہ نے دوسری بات کی ہے نہیں اس میں کہ کشاہین قدم بھی ہے کیوں نہیں کشاہین قدم ہے امبیاں ہوں گے تو جیو بھی طاقت بز بنیں گی ڈائری طاقت بز بنیں گی اور امبیاں ہوں گے تو ریلیشن جتنے بھی ریلیشن سٹرنٹھ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ریلیشن سٹرنٹھ ہوئے ہیں لپنگیں بدمانشوں کے ساتھ اس کی رتھا ہم بھی یہ کریں امبیاں ہم نے یہ تفصل دیئے کہ امبیاں ہوں گے تو وہ اس چیز کو کنٹرول کریں گے کہ آئندہ کسی سے ریلیشن نہ بنیں اور میں نے لپنگیں بدمانشوں کا نام اس پر اثر ہی ہے کہ ان کی بہریں لڑتی ہیں ان کے ماں باپ لڑتے ہیں آن کے یا ہمارے پیتے سے دوستی کر دیئے یہ وہ یہ وہ اس کی میں نے بدمانش کا نام ہے بدمانش نہیں ہیں یہ لوگ سب اپنے گھر کے اچھے خاندانی لوگ ہیں مانگے دیکھیں ان کے ماں بہنے لڑتی ہیں جب بات آکے بہت جاتی ہیں کہ پیسے کی لیندیں ان کی بات آنے لگتی تو پھر لڑائی ہوتی ہیں ان کے گھرمانوں میں اور پھر یہ ہمیں باتیں سناتی ہیں اور پھر لڑائی ہو جاتی ہیں اکثر ہوا ہے یہ ہی آؤٹلاس کے ساتھ بھی ہوا تو ان کے بھائی سے بات ہو گئی پی نوری یہ ہی لڑائیاں کراتے ہیں ان کے تو ماں باپ ہوتے ہیں یہ لڑائیاں کراتے ہیں بھائی بہن میں یہ ہی لڑائیاں کراتے ہیں ریڈیو علی حیدر و علی حیدر ہی بھی نے اس کی گیارہ ستمبر دوزہ بارہ کنشیان اختتام پر ذکر ہوتے ہیں اللہ حافظ بھائی بن panda موسیقی